ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولیٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بولیٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جمہو کشمیر کے لیفٹنن گورنر منود سنہا نے سنبا کے مقام پر بائیس پاور سٹیشنز کا افتتاہ کیا جس پر دو سو سولہ کروڑ روپے کی لاغت کا تخمینہ ہے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شریم منود سنہا کا کہنا تھا کہ ورزیر اعظم نرندرہ موڈی جمہو کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں موسیقی بھارت سرکار نے آر ڈی ایس ایس بنائی ہے اس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا ہونے کے بعد پورا پاور ڈیسٹیویسن سسٹم ریو ایم ہو جائے گا سوائیں بہت ہی اچھی ملیں گی لوگوں کو اور کئی جگہ جہاں برباری ہوتی یا جمہو اور سری نگر جیسے سہر ہیں وہاں انڈرگراؤنڈ کیبلنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے اس مارک میٹر میں نے چرچہ آپ کو کر دی ہے انیک یہ پریوجنائیں آنے والے دنوں میں پورا ہونے والی ہیں مجبوط دھن سے اور آتم بسوات سے پرپورن ہو کر جمہو کشمیر آگے بڑھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے پردھان منطری جی کی اچھا ہے وارٹر سپورٹس کے فروغ کی خاتے جمہو کشمیر حکومت نے نہرو پاک سری نگر میں ایگرو میٹرز کو مطارف کروایا ہے تاکہ اولمپک سٹینڈرز کی سہولیات کو سامنے لے کر آیا جائے موسیقی 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 موسیق میں رو کرتا ہے یا پائیڈل کرتا ہے اس میں ایک ایک پائیڈل کا پاور بھی وہ اس مونیٹر پہ دکھاتا ہے کہ اس کے سٹروک میں کتنا پاور ہے اور عگر وہ دو سو میٹر کی رس کے لیے ہمیں اس کو کرنا ہے ہمیں پانچ لوگوں میں چُننا ہے что بچہ ہم سلیکٹ کریں اورگو میٹرww ہم بہت فائدہ اس میں دے سکتے ہیں اس سال ہمارا ایک بھی ٹریننگ سیشن مس نہیں ہوا ایم ویری تھینک فول ٹو گورنمنٹ کی انہوں نے ایسا ایکیپمنٹ ہمیں دیا ابھی جیسے ونٹر بھی تھا ہم نے ونٹرز میں بھی ٹریننگ سیشن کیا اور اس کے بعد جب ہم پانی میں اترے میرے بچوں نے فائیو کلومیٹر میں ٹوئنٹی ٹو منرز دیئے جو کہ وہاں پر نیشنل میں گولڈ کا دعویداری رکھتے ہیں دیکھو یہ جو یہاں پر گورنمنٹ یہاں پر انیشیٹو لیا ہے کہ یہاں پر جو ایرگومیٹر لائے ہیں تو بہت ہی اچھا بینیفیٹ ملا ہم کو کہ یہاں پر جو ابھی ٹیمپیچر مینس ہوتا ہے تو کبھی بارش برف بھی ہوتی ہے کبھی تو ہم اندر آرام سے انڈور روئنگ میں آرام سے وہ کر سکتے ہیں ہم ایرگومیٹر پر اپنی ٹیکنک سودار سکتے ہیں اپنا جو ہمارے جو بورڈ میں کیج کیسے کرنا ہے کیسی ٹیکنک ہپ مومنٹ وہ ہم آرام سے ایرگومیٹر پر وہ ٹیکنک سودار تھے ہیں راجوڑی کے مقام پر دپارٹمنٹ آف فلٹ کنٹرول اور ایرگیشن نے ایکسیلیریٹر ایرگیشن بینیفیٹ پروگرام سکیم کا آغاز کیا ہے جس کی مدد سے علاقے کے لوگوں کو پانی بہتر نہری نظام کے تحت مل سکے گا اس سلسلہ میں ایک خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں موسیقی 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 ہمارے یہاں پر بھی یہ جو ہے ایک ایریگیشن میں اے آئی بی پی کا بڑھا پروگرم چلا ہے پچھلے ٹائم پر چلا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کافی کولوں کا نیٹ ورگ جو ہے ایریگیشن کا کافی یہاں پر چل رہا ہے سیسٹم اے آئی بی پی کے اندر ہمیں اس وقت کوئی ایک دو سکیموں کے اوپر کوئی تھوڑی سی دکھت آ رہی ہے وہ گورنمنٹ کے لیوے پر ٹیک اپ کیا ہوا ہے تو اس کے حساب سے جو ہیں یہاں پر پڑھانے اگزیسٹن سکیم ہیں وہ ہمیں کچھ نباد کے اندر بھی تھوڑی سی سکیمیں ہیں کوئی دیسٹر پران کے اندر جو نیٹ ورک ہے ہم اس کو منٹین کر کے چلا رہے ہیں تو اس میں بھی کافی ایمپرومنٹ پچھلے ٹائم پہ کافی ایمپرومنٹ ہو چکی ہے ایریگیشن سیکٹر کسان کی انکھم زیادہ کرنے کے لیے صاحب یہ ایریگیشن کی سکیمیں زیادہ سے زیادہ چلائیں جائیں تاکہ وہ آپ نے زمینے سہراب کریں اور اس سے فائدہ ہوئی سکی جی ہاں ہم نے اس میں کچھ اور پراجیکٹ بھی نئے نباد کے اندر ٹیک اپ کرنے والے ہیں تو میں نے جیسے بھی بتایا کہ ایمپ کے اندرہ میں کوئی ایک تو سکیموں کے اوپر کافی دکھت آ رہی ہے وہ گورنمنٹ پر ٹیک اپ کیا ہوا ہے ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ان سکیموں کو بھی جلدی سے جلدی جو ان میں کمیاں ہیں وہ دور کر کے اور نباد سیکٹر میں جو ہمیں پیسہ جو ہم نے ڈیمان کیا ہے نئے پروجیکٹس کیلئے اس حساب سے ہم اس کو کر پائیں گے اور لوگوں کو اس میں سہولیت جو ہے کا ایلیگیشن کی ترتیاب ہو گئی مزراب کے نام سے ایک تنظیم نے جمہو کشمیر میں نوجوانوں کے اندر موسیقی کے فروغ کا بیڑا اٹھایا ہے تنظیم کے رہنماؤں کا خیال ہے کہ جمہو کشمیر میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے اس ٹیلنٹ کو نیشنل لیور پر لانے کے لیے مناسب ٹریننگ فراہم کی جائے موسیقی اینڈیا میں جتنی سٹیٹس ہے مجھے لگتا ہے کشمیر میں ایس کمپیٹ باگی سٹیٹس سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہے بٹ ان کو ایکسپوجر کی ضرورت ہے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے موسیقی 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 کشمیر میں سیاہت کی فروغ کی خاطر گلگام کے مقام پر تین روزہ ونٹر کارنیول منعقد ہوا جس میں سنو والی بال اور سنو رگمی جیسے کھیلوں کا مظاہرہ ہوا جس کو سیاہوں اور مقامی لوگوں نے بہت پسند کیا اس ایون کا اتمام the district administration of اہل بال development authority tourism department and forest division کلگام کے تعاون سے کیا گیا موسیقی 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 This mesmerizing beauty of this place, I hope like soon this will also be in the tourist map of the country and will be a really beautiful place. The waterfalls is also there, we have to see all of that. In summers also this will be a really beautiful place. So hope more such initiatives will be there from the district administration to promote the potential of this place. موسیقی آج کا ہفتہ وار جمہو کشمیر نیوز بولٹن حلیمہ سادیہ کے ساتھ, این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا پہنچ شکریہ. موسیقی Tag TV Canada, امریکہ کی جاند سے کشمیر نیوز اور ویوز بولٹن موسیقی 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 موسیقی